پاکستان نے آئی سی سی کو حیران بھی کر دیا اور پریشان بھی کر دیا جس کا اظہار آئی سی سی نے خود کر دیا پاکستان کی کانفیڈنس پر حیرانی ہے کہ انڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان نہیں آنا اور پاکستان کوئی پلان بھی بنا ہی نہیں رہا اور پیچھے چھ مہینے رہتے ہیں چیمپینز ٹروفی کروانے میں جبکہ انڈیا کے انکار نے آئی سی سی کو پریشان کر دیا کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو کیا کریں گے کیونکہ پاکستان تو اس بار اپنی زد چھوڑے گا نہیں جس کا ہزہار پی سی بی نے خود کر بھی دیا کہ انڈیا کو لانا ہے یا نہیں یہ ہماری پریشانی نہیں آئی سی سی نے اتنے سال بعد پاکستان کو کوئی ایونٹ دیا ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہے یا انتظامات کا کوئی مسئلہ ہے وہ ہم دور کر دیں گے لیکن ہائیبریڈ موڈل ہم کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے انڈیا کو آئی سی سی لائے اور اگر نہیں لا پاتا تو آئی سی سی خود سوچے کہ اس ایونٹ کو کروانا کیسے ہے بس یہی چیز ہے جس نے آئی سی سی کو پریشان کر دیا کہ پاکستان نے کلیر کیا کہ جب آسٹریلیا پاکستان آنے کو تیار ہے انگلنڈ تیار ہے نیوزیلینڈ تیار ہے تو انڈیا کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اگر انڈیا گورنمنٹ منع کر رہی ہے تو ثبوت سامنے لاؤ تحریری طور پر آئی سی سی کو جمع کرواؤ اور آئی سی سی ہمیں کم از کم چھ مہینے پہلے آگاہ کرے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا آئی سی سی انڈیا کو پاکستان لا پائے گا اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا ہے تو ریپلیس کون ہوگا اور کیا پاکستان ایک بار پھر جھک جائے گا اور ہائیبریڈ موڈل کے لیے تیار ہو جائے گا یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڈی ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں آج کے دن تک پاکستان چٹان کی طرح ایک ہی بات پر مضبوط ہے کہ جو مرضی کر لو چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی اور پوری ہی پوری ادھر ہی ہوگی کوئی مائی کلال پاکستان کو اس بات سے ہٹا نہیں سکتا یا تو انڈیا اب کی بار پاکستان آئے گا یا پھر پاکستان اور انڈیا کا میچ کبھی بھی نہیں ہوگا چاہے وہ اگلے سال کا ٹی ٹونٹی ویڈ کپ ہو یا پھر ایشیا کا پاکستان کبھی بھی بھارت سے میچ نہیں کھیلے گا ایسے میں آئی سی سی کے پاس صرف دو راستے ہی نکلتے ہیں یا تو انڈیا کو پاکستان آنے پر تیار کیا جائے یا پھر انڈیا کی جگہ کسی اور ٹیم کو پاکستان لایا جائے یہی پر تو آئی سی سی سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ دونوں ملک ہی اپنی جگہ پر اڑ گئے ہیں اگر صرف پاکستان مسئلہ کر رہا ہوتا تو کب کا منا لیا جاتا لیکن اس دفعہ پاکستان کے ساتھ آسٹریلیا انگلنڈ سمیت سات ممالک کھڑے ہیں اور ادھر صرف انڈیا انڈیا کا ووٹ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو لیکن دوسری طرف سات ممالک کھڑے ہیں آئی سی سی تو ہنگامی بنیادو پر ایک ہنگامی بجٹ بھی رکھنا چاہ رہا ہے کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو کچھ میچز کسی دوسرے ملک بھی کروا لیے جائیں لیکن وہ صرف اسی صورت ہوگا جب اس چیز کے لیے پاکستان مانے گا اس لیے تو آئی سی سی ایک طرف پریشان اور دوسری طرف حیران ہے اب آپ کومنٹ کر کرتا ہے کہ کیا پاکستان کو موقع پر ڈٹے رہنا چاہیے یا پھر تھوڑی سی نرمی دکھانی چاہیے جبکہ اگر پاکستان اور بھارت دونوں نہیں مانتے تو آئی سی سی کی میزبانی پاکستان سے چھن سکتی ہے یا پھر سری لنکا بھارت کو ریپلیس کر سکتا ہے ایسے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اپنی قیمتی رائے سے اہگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں